کہ پاکستان کے بزنسمن اور ٹریڈرز جو ہیں ان سے آرمی چیف کو مذاکرات کرنے پڑ جائیں تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں چونکہ اس وقت جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے ہماری تو خواہش ہے کہ ہماری مسلح افواج پوری طور پہ یکسوئی کے ساتھ ان کی طرف توجہ دیں لیکن اس حکومت کی ناہلی اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں وہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے اس کو معیشت کے ابھی بوجھ ڈال دیں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا تو یہ حکومت اس وقت ملک کے لیے شدید خطرہ بنتی جا رہی ہے آئے روز کابینہ میں تبدیلی سنا دی جاتی ہے لیکن انہی لوگوں کی تبدیلیاں کرنا کے جو ناکام ہیں اس سے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا اصل وجہ اس ملک کا ناتجربے کار اناڑی وزیر آزم ہے جو صرف انتقام اور حسد کی اینک سے ساری دنیا کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں صرف نفرت ہے اس کی آنکھوں میں صرف انتقام ہے اسے اس ملک کے چلانے سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو کیسے جیلوں میں ڈالنا ہے آپوزیشن کو کیسے نیپ کے ہاتھوں سرکاری انتظامی مشینری کے ہاتھوں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی تمام سینئر قیادت اسے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے لیکن کیا غریب آدمی کو روٹی بھی مل رہی ہے کیا مزدور کو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی مل رہی ہے کیا کسان کو سستی خات دے رہے ہو کیا بجلی اور گیس سستی کی ہے ہمیں اس پہ اتراز نہیں کہ ہم سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں خان صاحب نہ کوئی ان سے اینارو مانگ رہا ہے نہ کوئی مانگتا ہے نہ یہ کسی کو دے سکتے ہیں جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ملکی درگت کیوں بنا رہے ہو میں اینارو نہیں دوں گا کشمیر کے اوپر بھارت کو یہ جرت کیوں ہوئی کہ آج اس نے یہ قدم اٹھایا جو بہتر سال میں نہیں اٹھا سکا تھا میں اینارو نہیں دوں گا بھئی بجلی کا بل مہنگا کیوں ہو گیا میں اینارو نہیں دوں گا جنیوہ کے اندر اقوام و تہدہ میں سولہ ووٹ کیوں حاصل نہیں کر سکے جو کشمیر کے لیے نہایت ضروری تھے اور اٹھاون ووٹوں کی آپ نے خوشخبری سنائی تھی اور پھر پتہ لگا سولہ بھی نہیں تھے یہ سوال کرو تو جواب آتا ہے میں اینارو نہیں دوں گا یہ اینارو نہیں دوں گا اس سے قوم کا پیٹ نہیں برتا اس سے لوگوں کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا اس سے گیس کا بل ادا نہیں ہوتا اس سے بے روزگار کو روزگار نہیں ملتا اس سے غریب مریض کو اسپطال میں مفدوائی نہیں ملتی یہ اینارو 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 کی جو تسبیح ہے یہ قوم کے مسائل کا حل نہیں ہے قوم کو اس وقت ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے اور حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے اور عمران خان سے نجات کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ہمارا جے یو آئی ایف کا اور آپوزیشن جماعتوں کا اتفاق رائے ہے ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو سفارشات تھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے موبیلائزیشن کے لیے تاکہ ہماری پارٹی بھی بھرپور طریقے سے شرکت کر سکے وہ ان تک اپنی درخواست پہنچائی ہے اور ہم نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام کوشیوں کے اندر اگر ہم ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں تو شاید اس کی طاقت میں اس کے جو نتائج ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے اس میں زیادہ طاقت آ جائے گی اور زیادہ موثر ہم مشترکہ طور پہ حکمت عملی کے ساتھ چلیں تو نتائج بہتر آئیں یہ بھی ہماری تجویز ہے تو ہمیں مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ کل ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے اور اس میں یہ ہماری جو معروضات ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شباز شریف صاحب ہمارے قائد نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی کاروائی سے باخبر کریں گے اور جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آخری فیصلہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم میں پی اے ملن کی اس وفد کا اور ان کی قیادت کا تہدل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ایک اہم قومی معاملے پر یہاں تشریف لائے اور اپنی خیالات ہمارے ساتھ شریک کیے ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے اکھلی طور پر بھی ڈوب رہا ہے ہماری معیشت ڈوب رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی اپنی صبح اور اپنی شام کیلئے پریشان ہے نوجوان مایوس ہے اسے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے تاجر کاروبار چھوڑ رہا ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور پاکستان کی مذہبی شناخت اسے ختم کیا جا رہا ہے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اپنے کرب میں مبتلا ہے ابھی انہوں نے یو این میں تقریر کی اور ریاستی سطح پر وہ تقریر اور اس کے نکات تیار کیے گئے تھے اور خاص طور پر اگر جمعیت علماء اسلام میلین مارچ کر رہی ہے اور آزادی مارچ کر رہی ہے تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی کارٹ کو استعمال کیا ایک طرف وہ مغرب کو مخاطب ہیں کہ آپ نے آپ حجاب کو کیوں برا مانتے ہیں جیسے وہ ایک اسلامی معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہو دوسری طرف اسی روز جب صبح خیبر پشتون خواہ میں ایک تعلیم کی آفیسر اپنے سکولوں میں بچیوں کیلئے حجاب کی پابندی نافذ کرتی ہے تو اسی ہی روز شام کو پی ٹی آئی کی حکومت ان کے حکم کو معطل کر دیتی ہے ایک طرف وہاں پر وہ ناموسی رسالت کی بات کرتا ہے دوسری طرف پاکستان میں ناموسی رسالت کی توہین کی مرتقب کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے اور پھر باعزت تو پر ملک سے باہر بھی پیجا جاتا ہے ایک طرف وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے ناموسی رسالت کی بات کرتا ہے دوسری طرف ایک قادیانی کو رہابی کیا جاتا ہے اور ٹرمپ کے دربار تک بھی پہنچایا جاتا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کیس بناتا ہے ان تصادات سے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور آپ کرتے کچھ ہیں تقریر کافی نہیں ہوتی شاید عام آدمی کی تقریر تو کافی ہو لیکن ملک کے ایک انتہائی اہم انتظامی منصب پر فائز ہو کر ہوائی باتیں کرنا یہ قطعا قوم کو قبول نہیں ہے آپ نے کشمیر کو بیچ ڈالا ہے باقیدہ بین الاقوامی منصوب بندی اور رضا مندی کے ساتھ یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں اب جب وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو وہاں کی انسانی حقوق پر واویلہ کر کے آپ اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی بھی پڑوسی ممالک کے اندر ایٹمی جنگ نہیں ہوا کرتی نہیں اس کا امکان موجود ہوتا ہے اور جو ملک بھی ایٹمی قوت بنتا ہے وہ اس معاہدے پر بھی دست کرتا ہے کہ کوئی پہل نہیں کرے گا اس صلاحیت کو استعمال کرنے میں ہمارے اس نااہل وزیر اعظم نے وہاں پر ایٹمی جنگ کی دھمکی دی دی ہندوستان کو یہ موقع دے دیا کہ وہ اس کے خلاف بین الاقوامی فورم پر کہے کہ اس نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے پاکستان کی ایٹمی اساسیں ہمارے لئے خطرہ ہیں اور امریکہ اور بین الاقوامی دنیا پہلی بھی ہمارے ایٹمی اساسوں کو غیر محفوظ قرار دیتے رہے ہیں آج یوئین میں عمران خان کی تقریر نے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو دعو پر لگا دیا ہے آج ایٹمی اساسیں ہمارے رزق پر ہیں ملک کو اس طرح تنہا کرنا خطرات میں ڈالنا تمہاری تقریر سے پہلی بھی انسانی حقوق کمیشن میں تمہیں اتنا ووٹ بھی نہیں ملا کہ تم اس کی بنیاد پر قراردات پیش کر سکو تمہاری تقریر کے بعد بھی لوگوں نے ہندوستان کو ووٹ دیا آپ کو ووٹ نہیں دیا حتی کہ اسلامی ممالک نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دیا اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان سے ہمدردی نہیں رکھتے اس لیے کہ کشمیر پر وہ آپ کے اندرونی سعودے کو جانتے ہیں ان حقائق کو وہ لوگ جانتے ہیں تو پھر آپ کی گفتگو سے وہ کیوں اثر لیں گے سفارتکاری مکمل ناکام ہے ان کی بلکہ ان کو سفارتکاری آتی ہی نہیں ہے اس صلاحیت سے ہی آ رہی ہیں یہ لوگ اس لحاظ سے جو حکومت ناجائز ہو یہ ساری کارکردگی پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتائج کو جائز نہیں قرار دے سکتی وہ اپنی جگہ پر ناجائز ہے اور جمہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان پر ایک جائز حکومت ہونے چاہیے جو حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومت ہو لہذا تمام اپوزیشن جماعتیں انتخابی نتائج کو مسترد کر چکی ہیں ملکی معیشت گر رہی ہے عام آدمی بری طرح متاثر ہے اور آج یہی اپوزیشن کی جماعتیں ایک آواز بن کر عوام کی دلوں کی ترجمانی کرے گی ہر طبقہ فکر سے وابستہ لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرے گی اور اس حوالے سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ارز کرتا چلا آیا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں باہمی طور پر مشاورت کر رہی ہیں اور ہم آگے بڑھیں گے اور آج جو تجاویز لائے ہیں جمعیت علماء اسلام کا کل اجلاس عاملہ کا ہو رہا ہے اس میں ہم یہ ساری باتیں رکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلیں ہوں گے وہ متفقہ طور پر مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کی جماعت کے ہر فورم میں اکتوبر میں مارچ کی توسیق کے ہر فورم میں اس سے اندازہ اور تاثر یہی ہے کہ مولانا صاحب اکتوبر میں اسلامباد میں نکلنے والے ہیں اگر مولانا صاحب کی جماعت نکل آتی ہے تو آپ محلہ و بار اس کافلے میں شامع ہو سکتے ہیں مولانا صاحب آپ کو میتان اور گھوڑا تیار ہے یہ آپ سے سلام ہو سکتے ہیں دونوں کا جواب مصبت ہے مولانا صاحب یہ فرمائے مولانا یہ فرمائے مولانا یہ فرمائے کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہ رہا میں ایک سال کی جو آپ کی آپس میں ریلیشن ہے اپوزیشن کا اس پہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اسیمبلیوں میں نجانے کا فیصلہ کرایا میاں اسلام کے گھر پہ اپی سی میں وہ آپ کو واپس کرایا گیا آپ سے فیصلہ کرایا گیا چیئرمن سینٹ کو اٹھاتے ہیں اس میں بھی ان کے بندے بھاگ گئے اس میں بھی دھوکہ دہی ہوئی پھر دوسری اپی سی ہوئی طلاع محمود کے گھر پہ اس میں ٹیو آر اس میں جو چارٹر آف ڈیمانٹ بنانا تھا اب اس کو غیر فعل کمیٹی کو غیر فعل کر دیا گیا نون لیگ اور پی پی کے وجہ سے اب آپ کو لالی پوپ دے رہے ہیں دونوں جماعتیں کہ انہوں نومبر میں کریں گے آپ ٹرسٹ کریں گے کرنا چاہیے دیکھیں سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور یہ آپ نہ کہیں یہ ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ سارے چیزیں لیکن جس وقت فیصلہ کن مرحلہ آئے گا تو آپ کو سب ایک مینارے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ یہ بات تو بار بار آپ پوچھ چکے ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب بھی ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ وہ ایک جائز حکومت کے خلاف دھرنا تھا اور جب چین اتنی بڑی انویسمنٹ پاکستان میں کر رہا تھا تو انہوں نے دھرنا دیکھر چینی صدر کے دورے کو مؤخر کیا وہ ملکی میوشت کو اس صورت میں نقصان دے رہے تھے یہاں تو ان کو حکومت آئی ہے وہ حکومت میوشت کو ترقی دے رہی تھی ترقی کے مواقع سامنے آ رہے تھے اور اس طور بھی یہ رکاوٹ تھے آج جب ان کی حکومت ہے تو ان کے اپنے عمل سے ملکی میوشت تباہ ہوکا گر گئی ہے اور ایک ناجائز حکومت ہے لہٰذا ہم ایک ناجائز حکومت کے خلاف میدان میں ہیں اور ایک ناہل حکومت کے جس نے میوشت کو تباہ کیا ہے اس وقت ہم اس لیے نواز شریف کے ساتھ تھے کہ اس کی حکومت جائز تھی اور ملکی میوشت کو ترقی دے رہے تھے اور اس کے مواقع پیدا کر رہے ہیں احسن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی طرف سے جو تجاویز لائی گئی ہیں ان میں جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اور نون یہ چاہتے ہیں کہ دھر نہ دے کہ بیٹھا نہ جائے کیا ایسا ہی ہے یا نہیں میں اس بات کو وضاحت پہلوی کر چکا ہوں کہ مذہب بھی پاکستان کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے کہ پاکستان اور مذہب کو جدا نہیں کیا جا سکتا آپ کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا آپ کا آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کی مطابق بنیں گے آپ کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا آپ کا آئین عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیتا ہے اور قادیانیوں کے غیرمسل مقلیت قرار دیتا ہے آپ کا آئین انصداد توہین رسالت کا قانون رکھتا ہے جب یہ ساری چیزیں آئین کا حصہ ہیں آپ بتائیں ہم کون سا آئین سے باہر کی بات کر رہے ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس حکومت نے پاکستان کی اس نظریاتی پہلو پر ہم نے نہیں کیا ان کو پریشان نہیں کیا آج وہ آج آج اس نے جو یون میں تقریر کی ہے اس نے بھی مذہبی کارٹ کا سہارا لے کر ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے بولانا نون اور پیپی والوں کو آئین اسلام اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے روزیہ کہتے ہیں کہ بولانا اور اس مارچ میں مذہب کارٹ میں گزارت کروں یہ ایسا نہیں ہے افتداء میں یہ بات انہوں نے کی تھی لیکن جب آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نے اس کی پوری وضاحت کر دی اس کے بعد میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے پیوز پارٹی نہیں کر رہی ہے ملانا صاحب ملانا صاحب آپ نے میں کہا ہے کہ جب فیصلہ کن مرنا آئے گا تو تمام اپوزیشن جباتے ساتھ ہوگی اس کا مطبع ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ملانا صاحب اکتوبر میں لچک نہیں دکھائیں گے آپ کی جواب کے بعد لگتا ہے کہ آپ لچک دکھانے کے لیے اس کا پتہ کٹ جلے گا آج نہیں کل سک انتظار کرے نا رات درمیان کہ شاید وہ بیک ٹور کوئی ایسی ڈیل کے چکر میں اور اس کو ڈلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکتوبر کی وجہ نومبر میں چلا جائے دیکھئے ایک ایسی جماعت کہ جس کی تمام سینئر لیڈرشپ سیاسی انتقامی بنیادوں پر جیل میں ڈالی گئی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت اس سے سب سے زیادہ خائف ہے اور اس کے خلاف سب سے زیادہ انتقامی کاروائی کر رہی ہے تو اس لیے ایک ایسی جماعت سے یہ سوال بھی کرنا کہ کوئی باتچیت دیل کی ہے ان قربانیوں کی توہین ہے جو اس وقت ستر سالہ دو دفعہ ہارٹ کا سرجری کرنے والا تین دفعہ سابق وزیر آزم کوٹ لکپت جیل میں اس کی بیٹی جیل میں اس کے بیٹے وطن واپس نہیں آ سکتے اس کے بھائی کے خلاف کاروائی اس کے دو بھتیجے جیل میں شاید خاکان عباسی جیل میں خاجہ سعاد رفیق جیل میں اسی طرح رانہ سناولہ جیل میں کامران مائیکل جیل میں مفتہ اسماعیل جیل میں تو ایک ایسی جماعت جس کو اس طرح انتقامی کاروائیوں پہ اس حکومت نے رکھا ہو وہ کس لیے قربانیاں دے رہی ہے وہ اپنے نظریات کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور ہماری ڈیل صرف ایک ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے تو اس لیے کوئی ایسا سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان قربانیوں کی تضلیل اور توہین کے مترادف ہوتا ہے جو ہم سے کیا جائے ہم نے اپنے موقف پر ڈٹے رہ کر ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنے نظریات کا پیرا دینا جانتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت کہ اپنے اپنے خیالات اور نظریات ہو سکتے ہیں ہم جب اپوزیشن جماعتوں کی سیاست پہ غور کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ پوری اپوزیشن ایک سیاسی جماعت ہے لیکن ان مختلف نظریات کے ساتھ جو قدر مشترک ہے جس پہ تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں وہ تین بنیادی نقاط ہیں جن پر ہم میں کوئی اختلاف نہیں پہلا یہ کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت اور پاکستان کے آئین کی بالا دستی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے دوسری چیز اس حکومت کو ہم ملک کے لیے اور عوام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور ہم سب متفق ہیں کہ اس حکومت کو جلد از جلد رخصت کرنا ملک اور قوم کے مفاد کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے اور تیسرا مطالبہ ہمارا اور موقف کہ اس حکومت کو رخصت کر کے فلف اور آئینی طریقے کار کے مطابق ازاد منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے جائیں اسی راستے سے ملک میں جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کی ساکھ بھی بحال ہوگی پاکستان کے اندر حقیقی نمائندہ قیادت آئے گی جو اس ملک کے مسئلہ حل کر سکے گی لہٰذا ان تین چیزوں پہ کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں بہت شکریہ دیکھئے یہ سب چیزیں سیاست کا سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہو بلکہ اس وقت وہ جس طرح یو ایل میں انہوں نے کچھ مذہبی نکات اس کو لکھ کر دی اور اسے وہاں پڑھ کر سنایا اور اس پر مذہبی حلقے میں اب باقیدہ یعنی آپ کے لوگوں نے آپ کے میڈیا پرسن نے ٹویٹ کیا ہے اس بات کو پوسٹ کیا ہے کہ کوئی پچاس علماء اکرام کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ استقبال کریں اس کا جی کوئی عالمی دین تیار نہیں ہوا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں کہاں تک رسائی حاصل کر دیں کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا کیا وسیلے اس کے لئے استعمال کر رہے ہیں تاکہ علماء کی مقالے میں مذہبی طبقہ لائے جائیں اور مذہبی طبقہ کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جائے ہمارے بیانیے کے مقالے میں اسی طرح کا ایک بیانیہ لائے جائے تاکہ اپنے بیانیے سے ہمارے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے تو یہ سارے حربیں استعمال ہو رہے ہیں لیکن یہ سارے حربیں ہوا میں اڑ گئے ہیں اور کسی قسم کا اس کا کوئی تاثیر عوام نے اور پبلک نے قبول نہیں کیا اللہ صاحب یہ فرمائیے گا شکریہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جب بھی ہم نبارہ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی اور پولین سٹیشنوں میں فوجی کھڑے ہونا نتائج کے دفتر میں فوجیوں کا کھڑا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں اور پھر یہ جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے وہ کمپیوٹرز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو نتیجہ چاہیں اس کو پھینک دیں اندر کچھ ہو اس ساری چیزوں کا جس پر ہمیں تحفظات ہیں وہ تو خاتم ضرورت ہے صدی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اسمولیوں کی تحلیل پر متفقی کے ملانا صاحب نے جو بات کی ہے آپ نے بھی صاحب انتخابت تو اس کے لئے کہ آپ اسمولیوں کی تحلیل کے اسی نظام کے اندر نئے انتخابات کی کئی جمہوری آپشنز ہیں اور ہم ہر اس جمہوری آپشن کی حمایت کریں گے جو ملک کو فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف لے کے جائے اور یہ جمہوری حق ہے آپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا اور ان کے لئے جدوجہد کرنا اس میں کوئی غیر جمہوری یا غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے میرے خیال میں ایک بات بڑی بات دوبارہ کہہ دوں کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے ایک ہفتہ کے اندر اندر جو موقف اختیار کیا گیا تھا وہ اس پہلے دن سے ہی تیہ ہے اور ابھی جب آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں اس پہ اس کے عیادہ کیا گیا ہے ابھی ایک اور اپی سی بھلائی جا رہی ہے یہ اور اپی سی بھلائی جا رہی ہے کئی اپی سیز ہوں گے انشاءاللہ سارا ہی اپی سی ہو رہا ہے مربانی چوک سے اپی سی ہوں گے چوک سے اپی سی ہو رہا ہے چوک چک ہوئی ہیں چوک سارا orbiting کہیں بھی چوک سارا جائے